السلام علیکم dear viewers how are you all i hope you're great i am adar khan and you're watching english grammar literature dear viewers آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے a man for all season یہ ایک ڈراما ہے اور اس کو روبرٹ بیلڈ نے لکھا ہے تو dear viewers آج کی ویڈیو میں ہم اس play کی جو ہے characterization کریں گے summary کریں گے اس play کو ہم detail کے ساتھ کیا کریں گے discuss کریں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا concept جو ہے اس play regarding وہ clear ہو سکے ٹھیک ہے آپ کو اچھی طرح اس play کی جو ہے understanding ہو سکے تو سب سے پہلے first and foremost ہم اس کی introduction کریں گے اس کے بعد ہم characterization کریں گے مطلب اس میں جتنے بھی characters ہیں ان کو کیا کریں گے discuss کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے summary کی طرف تو ہم سب سے پہلے اس کی جو ہے ایک short سی introduction کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے اس play کے حوالے سے idea جو ہے وہ clear ہو سکے اب یہ a man for all season جو ہے یہ روبر برلڈ کا لکھا ہوا play ہے اور یہ play سرطام اسمور کی کہانی بیان کرتا ہے اب سرطام اسمور کون ہوتا ہے یہ ایک انگریز وکیل فلوسفر اور ایک سیاستدان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک دیندور کتھولک بھی تھے ٹھیک ہے یہ ڈراما جو ہے یہ king henry کے دور میں ترتیب دیا گیا ہے اور مور کی پانسی تک لے جانے والے واقعات کی پیریوی کرتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یہ last میں کیا ہوتا ہے جو تھامسپور جو ہوتا ہے اس کو پانسی تک جو ہے یہ پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مور کا اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرنے سے انکار اور چرچ پر بادشاہ کے اختیار کو تسلیم کرنے کا حلف اٹھانا بلاخر اس کے زوال کا باعث بنا کیونکہ یہ بادشاہ کا جو ہے بات نہیں پانتا تو اس سے کیا ہوتا ہے اور وہ جو بادشاہ جو کہتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے ان کے جو ہے ان کے مذہب کے کیا ہوتا ہے خلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے انکار کر دیتا ہے بادشاہ کی ان باتوں سے جو بادشاہ کا حکم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بادشاہ جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کا دل جو کرتا ہے جو جاتا ہے یہ وہ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تھامس مور جو ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی جو ایک دیندار آدمی ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے محصد کے رحاظ سے یہ ایک جو ہے ایک وکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک اچھا جو ہے سیاستدان بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کو پانسی کے جو ہے تختے تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ یہ بادشاہ کی بات نہیں مانتا اب امین فور آل سیزن جو ہے یہ ایک نازعہ کی ایک طاقتور تحقیق ہے اب اگر ہم بات کریں تو ذاتی ضمیر اور سیاسی مسئلہت کے درمیان ایک لازوال اور فکر انگیز کام ہے یہ بہت ہی جو ہے ایک فائن ورک ہے ٹھیک ہے جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈینس کے درمیان یہ کونج رہا ہے ٹھیک ہے آج بھی جو ہے یہاں پر اس ورک کو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس پلے کو کیا کرتے ہیں ریٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو یہ تھی ڈیر ویورز اس کی شارٹ سی انٹروڈکشنز اب جاتے ہیں اس پلے کے کیریکٹریزیشنز کی طرف ٹھیک ہے اچھے تو ڈیر ویورز اس پلے کا جو فرس کیریکٹر ہے یہ اس کا ایک مرکزی کردار بھی ہے وہ ہے سرطہ مسمور اب سرطہ مسمور کون ہوتا ہے سرطہ مسمور جو ہے اس ٹرامے کا ایک جو ہے مرکزی کردار ہے جسے دیانت اور اصول پسند آدمی کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے وہ ایک عقیدت جو ہے مند کتولک ہے جو اپنے عقائد سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتے چاہے اس کا مطلب بادشاہ کی مرضی کے خلاف ہو کیونکہ یہ بادشاہ کے خلاف بھی چلا جاتا ہے یہ نہیں چیزتا برکہ بادشاہ اس کو جو ہے ایک مطلب حکم دیتا ہے لیکن یہ اس خود ان کو کیا کرتا ہے اس سے انکار کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ اپنے اصولوں اور مطلب اپنے مذہب کے خلاف یہ بلکل نہیں جاتا اب یہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور اس کی گرفتاری اور پانسی کا باعث بننا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو لاشت میں پانسی ہو جاتی ہے کیونکہ بادشاہ اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے اور لاشت میں اس کو پانسی ہو جاتی ہے لیکن یہ اپنی جو ہے اپنے بات پر کیا ہوتا ہے قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تم اسمور جو ہے یہ اپنی ذہانت اکل اور دیانت کے لیے قابل تعریف ہے تو یہ اس کا جو تھا ایک فرسٹ کریکٹر تھا مین کریکٹر تھا ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو کریکٹر ہے وہ ہے کنگ ہنری اب کنگ ہنری کو جو ہے ایک امرانہ رہنما کے طور پر دیکھا گیا ہے اس پلے میں جو اپنے جذبے اور ہوس سے متاثر ہے مطلب وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کی مرضی قانون ہے اور ہر کسی کو بغیر سوال کے اس کی اطاعت کرنا چاہیے وہ اپنا راستہ حاصل کرنے کے لیے اپنا کام نکالنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے اسے وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے چاہے اس کا مطلب قانون شکنی ہو اسے ایک جذباتی طور پر اتھار چڑھاو والے کردار کے طور پر دیکھا گیا ہے اس پلے میں اب دیر بیورس جو مطلب اگر ہم بات کریں کینگ ہنری کو اب اس کی بات کریں تو یہ بیسیکلی کنفلیکٹ ہوتا کیا ہے کینگ ہنری کو بیٹا پیدا کرنے کا جو جنون ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے اور کئی بار مطلب دوبارہ شادی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہی ایک کنفلیکٹ ہے جو لاس میں جو ہوتا ہے سر تھا مصمور کا جو ہے اس کو پانسی کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے اب تھرڈ نمبر جو کیریکٹر ہے اس پلے میں وہ ہے کارڈینل وولسے یہ کون ہوتا ہے کارڈینل وولسے جو ہے ایک بدنوان سیاستدان کے طور پر دیکھا گیا ہے اس ڈرامے میں جو اپنے اقدار کی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے اس ایک ہیرہ پیری کے طور پر دیکھا گیا ہے جو اپنے ذہانت اور دلکشی کا استعمال کرتے ہوئے اسے حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے اب کارڈینل وولسے کا اکثر جو ہے سرطہ مصمور سے اختلاف رہتا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں سرطہ مصمور جو ایک دیانتدار آدمی ہے ایک دیندار آدمی ہے ایک جو ہے ایک اچھا سیاستدان ہے اگر سرطہ مصمور کی بات کرے تو یہ کیا ہے یہ ایک کرپ انسان ہوتا ہے ان کا اختلاف رہتا ہے ٹھیک ہے جو اپنی بدنوان اثر و رسوخ سے متاثر ہونے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھا کارڈینل وولسے اب فورت نمبر جو کیریکٹر ہے جس کے متعلق ہم بات کریں وہ ویلیم روپر ہے اب ویلیم روپر کون ہے ویلیم روپر ایک نوجوان ہے جو سرطہ مصمور اور ان کے اصولوں کو جو ہے آئیڈیالائز کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب اسے ایک مساری کردار کے طور پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلے میں جو پرجوش اور اپنے اقائد میں مخلص ہے یہ بھی ایک مخلص جو ہے ایک جوان ہوتا ہے ویلیم روپر کو ایک ایسے کردار کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا ہے اس ٹرامے میں اس پلے میں جو اپنے اقائد کے لئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے اس میں اپنی اپنے جو ہے والد کے ساتھ تعلقات بھی شامل ہیں ٹھیک ہے اب فائف نمبر جو خیریکٹر ہے جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے ایک کومن مین ٹھیک ہے اس پلے میں ایک کومن مین ہوتا ہے اور کومن مین کون ہوتا ہے ایک ایسا کردار ہے جو معاشرے کے اوسط فرد کی نمائندگی کرتا ہے ٹھیک ہے اسے ایک ایسے آدمی کے طور پر دیکھا گیا ہے اس پلے میں جو زندہ رہنے کے لئے جو بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہے چاہے اس کا مطلب اپنے دوستوں کو دوخہ دینا یا اپنے اقائد سے سمجھوتا کرنا ہو ٹھیک ہے تو وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب عام آدمی جو ہے اگر ہم بات کریں اس کومن مین کی بات کریں تو یہ طاقت کے بدنوان اثر و رسول کو اور اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرنے کے خطرات کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس میں جو کریکٹر ہے فائف نمبر کیاریکٹر وہ ہے جو ہے وہ ہے کومن مین ٹھیک ہے تو یہ کچھ مین کیاریکٹرز تھے اس پلے میں جس کا سمجھنا ہمیں ضروری تھا مطلب اس پلے کی سمری مطلب اس پلے کی سمری کرنے سے پہلے ہمیں ان کیاریکٹرز کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری تھا ان کو انٹریڈیوز کرنا جو تھا وہ بہت ضروری تھا ٹھیک ہے تاکہ ہمیں اس پلے کی اچھی طرح سمجھ جو ہے وہ آ سکے اب چلتے ہیں اپنے سمری کی طرف اور یہ سمری جو ہوگی یہ بلکل شورٹ سمری ہوگی ٹھیک ہے ہم اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے جسٹ آپ کا کانسیپ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے کہ ایکچوری اس میں جو ہے اس سمری میں اس پلے میں بڑے بڑے جو وہ ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے اس کے مطالق ہم بات کریں گے اور ایکٹ اس کو کیا کریں گے تھری ایکٹس ہیں اس پلے میں اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ کیا کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بلکہ شورٹ لی ہم کیا کریں گے اس کے مطالق بات کریں گے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے اگر آپ اس پلے میں کیا ہو انٹرسٹڈ ہو یہ پلے آپ کو جو ہے مطلب آپ کا جو ہے سلیبس کا کیا ہے وہ آپ کے کورس کا حصہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ کیا کر سکتے ہو پڑھ سکتے ہو لیکن اس سے کیا ہوگا اس ویڈیو سے آپ کا جو ہے کنسپ ہے وہ کلیر ہوگا ٹھیک ہے آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا آپ پلے کو اچھی طرح جو ہے وہ بوک میں کیا کر سکو گے پڑھ سکو گے اچھا دیر ویورس اب ہم اس پلے کو کیا کریں گے سمرائز کریں گے ایکٹ وائز فرس ایکٹ میں کیا ہوتا ہے ڈرامے کا آغاز جو ہے وہ سرطہ مسمور اور جو ہے ایک وکیل سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک وکیل ہوتا ہے اور مور کے ایک جو ہے ایک طالب علم ہوتا ہے ریچرڈ رچ ان کے درمیان جو ہے گفتگو سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے درمیان کیا کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں جو ذاتی اقائد کے لیے اپنے اقدار کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب مستقبل کے جو بادشاہ ہیں کنگ ہنری ٹھیک ہے یہ جو ہے ان لوگوں سے جو ہے رابطہ کرتا ہے مزید رابطہ کرتا ہے اور اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے مطلب یہ اپنی بیوی کو طلاق دیں ٹھیک ہے اور دوسری شادی کرے کس سے این بولین سے کا شادی کر سکے تاکہ اس کو وہ کیا کر سکے ایک بیوی کو برد دے سکے ٹھیک ہے کیونکہ بادشاہ کو کیا ہے بچہ چاہیے اور یہ اس کے جو ہے ان کے مذہب کے یہ کیا ہے بلکل خلاف ہے اور اس کے لیے جو ہے یہ چانسلر بلکل تیار نہیں ہوتا مطلب سرطہ مسمور اس بات ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوتا اور بادشاہ کا جو ہے ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب لارڈ چانسلر کے جو عہدے سے کیا ہوتا ہے اسے مطلب یہ استفادے دیتا ہے لیکن بادشاہ کے جو ہے اس کام میں بلکل اس کی جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ بلکل ہمارے جو ہے مذہب کانوں کے بلکل کیا ہے یہ خلاف ہے یہ فرسٹ ایک تھا اس کی ایک شارٹ سی سمرتی اب سیکنڈ ایک میں کیا ہوتا ہے سرطہ مسمور کے جو مطلب جو فیملی ہے اور ان کی جو دوست ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں اور کارڈینل وول سے اس پر زور دیتے ہیں سرطہ مسمور کو بار بار کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گھر والے فیملی والے ان کے دوست اور کارڈینل وول سے جو ہیں سرطہ مسمور سے بار بار کہتے ہیں کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو سزا سے بچنے کے لیے بادشاہ کی ہمایت کریں کیونکہ اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے جو ہے اپنے جو ہے اس کو مطلب اپنے حدی سے یہ کیا کرتا ہے استفادہ دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بادشاہ اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے یہ جیل میں ہوتا ہے وہاں پر اس سے اس کی فیملی ملنے آتی ہیں دوست ملنے آتی ہیں اور اس سے یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے اس بات سے آپ جو ہے مطلب ہٹ جائیں اپنا فیصلہ بدل لیں اپنا ارادہ بدل لیں اور بادشاہ کی حمایت میں بات کریں بادشاہ کی حمایت کریں تو اس سے آپ سزا سے بچ سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سزا سے اس طرح بچا سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے اب ایک سفیر چوپس نے کیا جو ڈیوک آف نورفوک اور تھامس کھومویل نے ان سے پوچھ کوچ کی مطلب اس سے بات چیت کی مزید کیا ہوتا ہے بلاخر اب غداری کا الزام لگیا گیا ہے ٹھیک ہے لاس میں کیا ہوتا ہے اس سے اتنی برفہ بات ہوتی ہے لیکن سرطہ مصمور وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور لاس میں کیا ہوتا ہے وہ جو ہے بادشاہ جو ہے اس سے بات کرتا ہے جو کیا ہے ایک ڈیوک سے بات کرتا ہے نورفوک ٹھیک ہے اور تھامس کھومویل جو ہے اس سے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے سر تھامس مور پہ کیا ہوتا ہے غداری کا الزام لگیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ٹاور آف لندن بھیج دیا جاتا ہے یہ ایک ٹو تھا اب ایک ٹری میں کیا ہوتا ہے اب کارڈینل جو ہے اب گواہانہ اب ہم بات کرے تو مطلب گواہانہ اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی گواہانان ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں کس کے خلاف سر تھامس مور کے خلاف گواہی دیتے ہیں ٹھیک ہے مور کا دوست یہ میور کا کیا ہوتا ہے دوست ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نواب جو ہوتا ہے Duke of Norfolk کا جو نواب ہوتا ہے اس کے سر تھامس مور کے جو ہے خلاف جو ہے وہ مطلب اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کیا درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بادشاہ سے راضی ہو ٹھیک ہے اس کا دوست جو ہوتا ہے یہ دیوک جو ہوتا ہے وہ بھی سر تھامس مور کو ایک مشورہ دیتا ہے اس سے ملنے آتا ہے کہ آپ ایسا کریں بادشاہ کی بات مان لیں اور اس سے راضی ہو جائیں تاکہ آپ سزا سے بچ سکیں لیکن مور نے انکار کر دیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی مور پھر بھی انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے اصولوں پر کیا ہوتا ہے اپنے دیانداری پر ڈٹ کے کڑا ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کی اس بات کو بالکل نہیں مانتا اور وہ اپنے دوست جو ابھی سے ملنے آتا ہے دیوک آف نورفوک کیونکہ اس کے فیملی بھی ملنے آتی ہے اس کے دوست بھی ملنے آتے ہیں اور سب لوگ اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بالکل نہیں مانتا اور اپنے اصولوں پر وہ کھڑا رہتا ہے تو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے اور وہ بھی موت کی سزا سنا دی جاتی ہے اب اس کی بیوی اور بیٹی جیل میں اس سے ملنے آتے ہیں کس سے سر تھا مصمور سے اور اس امید کہ وہ اسے اپنے انکار کو واپس لے دیں اور اپنی جان بچانے کے لئے راضی کر لیں اب اس کی جو فیملی ہے اس کے جو بیوی ہے بچے ہیں بیٹی جو ہے وہ سر تھا مصمور سے ملنے آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ وہ اب اس جو ہے اس مطلب بادشاہ سے کیا کہ بادشاہ کی حمایت میں بات کریں اور اپنے آپ کو سزا سے بچائیں بادشاہ سے وہ مطلب وہ اگری ہو جائے تو مور تاہم مور جو ہے اپنے اصولوں پر جو ہے اسرار کرتا ہے بلکل کھڑا ہوتا ہے چٹان کی طرح اور بادشاہ کو چارج آف انگلینڈ کے سپریم ہیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کے خلب پر دسخط کرنے سے انکار کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس چیز پر کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے اور بلکل بادشاہ کو نہیں مانتا ٹھیک ہے تو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ تو ایک تھی تو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کی جاتی ہے کہ اس کو سرطہ مسمور کو اور اس کے جو سرطہ مسمور کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کا اچھا حادم لیکن خدا کا پہلا ٹھیک ہے یہ سرطہ مسمور کا جو تھے وہ الفاظ تھے اور اس ڈرامے کا احتتام جو ہے ان کرداروں کے ساتھ ہوتا ہے جس میں مور کی میراس اور اس کے جو ہے اصولوں کے ساتھ ان کی غیر جو ہے متضلل و بستگی پر بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ اس شارٹ سی سمری جو ہے اس سے آپ نے اس پلے کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے کہ اس پلے میں ایکچول ہے کیا اور اس پلے جو ہے یہ کس چیز کے متعلق ہے اس میں کنفلیکٹ کیا ہے یہ سارا کچھ جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کے مانڈ میں کوئی question ہے یا کوئی difficulty ہے تو آپ جو ہے comment section میں اپنا question type پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ see you next video اللہ حافظ